جید آہ اصل میں یہ ایک سٹیپ تھا جو ہم نے کوئی آہ ایک ڈیڑھ سال پہلے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم ملوشتان کے جتنے بھی آہ شہروں میں جاتے ہیں آہ خاص کر یوتھ کے لیے آہ اس آہ سوسائٹی کے لیے اس محلے کے لیے کوئی فیسلیٹی سرکار کی طرف سے یا پرائیوٹ بھی نہیں ہوتا جو ہم عمومن پاکستان کی دوسرے صوبوں میں دیکھتے ہیں کہ آہ شام میں بچے کیا کریں ینگسٹر کیا کریں آٹھ سال کا بچہ دس سال کا سولہ سال کا پچیس سال کا یوتھ کا ایون یاد ہے کہ پینتیس چالیس سال کے یا پچاس سال کے جو لوگ ہیں وہ اپنی شام کی سوسائٹیز میں کیا کریں یا تو ہوتلوں پہ جائیں گے یا روڈوں پہ پھریں گے یا تو کسی آہ کوشش کریں گے اپنا ٹائم کسی پارک میں گزاریں پارک بھی نہیں ہے تو ہمارا ایک ڈیر سال پہلے یہ پلان بنا کہ کوئٹا کے اندر اور پورے بلوچستان میں ہم وہ کیا سہولتیں بنائے جو کم از کم ایک سوسائٹی ایک معاشرے کی اندر تھوڑا ان کو انٹرٹین بھی کرے تھوڑا ان کو ایک اچھا سہولت بھی ملے کچھ کھیلنے کو بھی ملے کچھ تفریح بھی ہو کچھ ایکسسائز بھی ہو تو ایک کانسپٹ ہم نے ڈیولپ کیا جس میں کہ ایک جگہ میں ایک فوٹسال بنائے جائے جو کہ سوکر کا ہو کیونکہ بلوچستان میں سوکر بہت پاپلر گیم ہے اور خاص کر کوئٹا شہر میں پھر اس کے ساتھ ایک سکوش کمپلیکس ہو پھر اس کے ساتھ ایک جم ہو پھر اس کے ساتھ ایک لائبریری ہو پھر اس کے ساتھ ایک پورا واکنگ ٹریک ہو اور ایک چھوٹا سا پارک ہو اور دوسری اتنی سپیس اس جگہ میں ہو کہ کل کو ہم نے کوئی اور چھوٹی سی چیز بڑھانی ہے تو بڑھ سکے تو اس کانسپٹ پہ ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا الحمدللہ تھوڑا سا لیٹ دیفنیٹلی ہوا ہے اور اس کی لیٹ ہونے کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ بیچ میں کوورٹ بھی آیا ہے کوورٹ کی وجہ سے بہت سارے وینڈرز جو ہیں ان کی سپلائیز میں بڑا ایشو آیا ہے لیکن الحمدللہ لیکن یہ فوٹسال جس پہ آج ہم کھڑے ہیں یہ سریاب کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سریاب میں ایسے تین فوٹسالز کلپز یا چار کمپلیکسز ہم بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پی ایس ڈی پی بھی ہمارا پورا پلان ہے کہ پورے کوئٹہ کے اندر ہم پبلک کے لیے روڈ الحمدللہ سب سے بڑا پیکج بلوچستان کا روڈوں کا چل رہا ہے ہسپٹل کا چل رہا ہے پارکز کا چل رہا ہے ہیلتھ کے اندر ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے ووٹس سپلائی سکیمز ہیں ڈیم کوئٹہ میں بن رہے ہیں اب پبلک کو ہم نے ایک ایسی فیسلیٹی ساتھ ساتھ دینی ہے کہ وہ ایک پوزیٹیو ایک ہیلڈی انوائیمنٹ میں جائیں وہاں اپنے تین چار گھنٹے کم از کم دن کے ایک ایسے ماحول میں گزارے ہیں جو ان کے لیے ہیلڈی بھی ہو اچھا بھی ہو یہاں فی میل بھی ان کی ابھی اپنی کمیٹی بنائی بھی ہے کہ ان پارکز کو ہفتوں میں جیسے پانچ دن میل ہو یا کوئی بھی اگر آنا چاہے اور دو دن ہم کوشش کریں کہ صرف فیملیز کے لیے ہوں تاکہ وہ بھی آکے اس پوری فیسلیٹی کو انجوائی کریں ان کا ایک ٹائم پاس ہو اور ان کو ایک ہیلڈی انوائیمنٹ مل سکے اصر سیاسی صورتحال کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ سیاسی صورتحال کافی گرم ہے جس طرح سے بھی موسم گرم ہے سیاسی صورتحالی کافی گرم ہے کافی ناراض اور اقین ہوگی آج کے بعد کیا کہیں گے سارا اصل میں وہ کافی جو لفظ ہے نا وہ سامنے آ نہیں رہا ہے کچھ ہمارے دوست ہیں وہ یقینی طور پر ناراض ہیں وہ آج سے ناراض نہیں ہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوشتان عوامی پارٹی کی جب حکومت بنی بھی نہیں تھی ہم ابھی تک نہ وزیراعلا بنیتے ہیں نہ ہم نے حکومت قائم تھی تو وہ دن سے بھی ناراض تھے اور وہ تعداد ان دنوں میں بھی وہی دو کی تھی آج تک بھی وہی دو ہی ہے حالانکہ انہوں نے بیچ میں کہا کہ جی بڑے لوگ استیفہ دیں گے بڑے جائیں گے الحمدللہ دیکھیں ہم ایک سیاسی لوگ ہیں آج بھی کیابنٹ کے بہت سارے ممبر ہمارے ساتھ ادھر ہی موجود ہیں اگر ہم اپنی اختلافات بلوشتان کی ترقی کی حوالے سے جوس کریں بلوشتان میں کام نہیں ہو رہا بلوشتان کی ترقی نہیں ہو رہی حلقوں میں کام نہیں ہو رہا اداروں میں کام نہیں ہو رہا سی ایم کی مداخلت ہو رہی ہے سی ایم ہر علاقے کے اندر اپنی انٹیفیرنس کر رہا ہے اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں اپنے رشداروں کو بھیج رہے ہیں نوکریاں لے جا رہا ہے یہ اگر چیزیں ہونا تو کوئی سینس بنتی ہے لیکن صرف اگر اس بات پہ اگر ہم تائین کریں کہ جی میں ناراض ہوں تو سب ناراض ہوں تو ایسا نہیں ہے بلکہ الحمدللہ سارے ہمارے میمبرز ہمارے ساتھ بلکہ جب یہ ناراضگی ہیں کچھ میمبرز کی سامنے سے آئیتی ہمارے سارے کیابنٹ میمبرز اور پالیمانی گروپس اور کولیشن کے لوگ آئے کہ سی ایم سب اگر آپ اجازت دیں تو ہم پریس کانفرنس کر کے یہ سارے چیزوں کو میں نے کہا جی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہاں کچھ لوگ اگر اس کو ایک سیاسی ایشیو بنانا چاہتے ہیں کیونکہ میری ذمہ داریاں دو ہیں میں اگر ایس ای چیف منسٹر ریائکٹ کروں گا وہ ایک ڈیفرنٹ ہے لیکن ایک پارٹی کے سربراہون کے حیثیت سے بھی تو میں نے کہا جی ہم تھوڑا سپیس دیتے ہیں لوگ شاید کم از کم ایک بردباری دکھائیں اگر پارٹی کی کوئی ایشیوز ہیں انفرادی کوئی ایشیوز ہیں ان کے پاس بہت سارے فورمز ہیں کیابنٹ کے ممبران ہیں فورمز میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنے مسائل بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف اگر کچھ لوگوں کے اگر دل میں یہ ہے کہ نہیں ان کو اس چیز سے ہٹ کر بھی کچھ اور چاہیے اس کے لیے تو میں نہ کسی کے خواہشات پر پابندی لگا سکتا ہوں بلکل اپنی خواہشات رکھیں جمہوری عمل ہے لیکن پارٹی ڈسپلین اور ایک میکینزم کو ہم خراب ہونے نہیں دیں گے الحمدللہ میں بڑا شکر گزاروں بلوشتان میں جتنے بھی ہمارے کولیشن ممبرز ہیں پارٹیز ہیں ان سب نے بڑا برپور اعتماد ظاہر کیا ہے آج بھی ہم لوگ ساتھ ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس بات کو سمجھ جائیں گے اور دیکھیں ہمیں اصل چیز ہے بلوشتان اس چیز کا بالکل اس چیز میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا ہے کہ وہ ترقی کی راز سے ہٹ کر ان چیزوں میں بلوشتان کے کسی بھی آدمی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ چیف منسٹر جام کمال ہو فلان ہو فلان ہو اس کا انٹرسٹ ہے کہ بلوشتان کی ترقی ہونی چاہیے آج الحمدللہ اگر ہم نے بلوشتان میں یا کوئٹا میں یا سارے ہر ظلے کے اندر یہ ترقیاتی کاموں کا جو جال بچھائے ہوئے اور اس کو کر رہے ہیں ہماری فوکس ہونی چاہیے ایز حکومت ان پانچ سال ان کو کامیابی سے آگے لے جائیں ان کو اپنے وقت پہ کمپلیٹ کرائیں پھر پانچ سال بعد میدان خالی ہے ہر آدمی اپنی کوشش کرے اور اپنی پرفارمنس پہ اپنی کوشش کرے اپنی قابلیت پہ اپنی کوشش کرے لیکن اس وقت ہمیں اپنے حلقوں پہ توجہ دینی چاہیے بلوشتان کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو اب آج بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ساری کابینہ کر رہی ہے سب پوری کوشش کر دیئے کہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے محنت کریں تو وہ آپ کی بات صحیح ہے کوئٹا کیسل میں ٹیمپریچر اوپر نیچے جاتا ہے کبھی ٹھنڈ ہوتا ہے کبھی گرمی ہوتی ہے یہ ایک سیاسی عمل ہے اس کو ہم بھی کبھی کبھی برداشت کر جاتے ہیں کبھی کبھی برداشت بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم بھی کچھ بول جاتے ہیں ایک تو وزارت کلمدان لے لیا گیا اب مزید بھی افواہیں تھی یا یہ اطلاعات ہیں کہ مزید بھی کچھ اس طرح وزارت سے کلمدان لیے جائیں گے اس میں کتنی صداقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے الیکشنز ہیں اس حوالے سے کیا تھا دیکھیں الحمدللہ دیکھیں میں نے کبھی زیادتیات کی سیاست پہ کبھی بلیو نہیں رکھا ہے ہاں اختلاف پھر آئے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے کلمدان جن سے لیا ہے حالانکہ ان کا تعلق بھی اسی حلقے سے جس حلقے سے میرا ہے لیکن میں نے ایک حد تک چیزوں کو ہم نے بھی دیکھا اور فور گو کیا لیکن کسی پارٹی میں دیکھیں کم از کم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اشتیال پیدا کریں اور لوگوں کو انیسیساریلی مزگائیڈ کریں اور جبکہ کچھ ایسا نہ ہو تو اس حوالے سے اور سیاست پہ دیکھیں کلمدان تبدیل ہوتے رہتے لیڈی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ کھڑے میں ساتھ ان کے پاس ایڈوکیشن کا کلمدان تھا سرکار ہے سکندر صاحب ہمارے پالیمانی سیکرٹری ہیں اسی طرح سرفراز ڈوم کی ساتھ ہمارے ساتھ ہیں یہاں تک زہور بلیدی صاحب بھی ہیں اور باقی بھی منسٹران ہے تو یہ سارے کلمدان چینج ہوتے رہتے ہیں تارک مقصی صاحب تھے ان کے پاس پہلے کلمدان روڈز کا بھی تھا بیلڈنگز کا بھی تھا ایریگیشن کا بھی تھا پھر روڈز بیلڈنگ کئی اور گیا عارف اصلی صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ سلسلہ دیکھیں ہوتا ہے سلیم خوصہ صاحب سلیم خوصہ صاحب پہلے ہمارے ہوم منسٹر تھے بعد میں ہمارے ریونیو کے بنے تو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آج ہم نے پہلی دفعہ کی ہو یہ ہوتا رہتا ہے اور میں بڑی خوشی سے ایک اور اچھا محسوس کرتے ہوئے کہوں گا آج تک ہمارے کسی بھی منسٹر نے کسی بھی حوالے سے کئی ناراضگی شونی کی کہ یہ ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا یہ پہلی دفعہ تھوڑا سا بے خل سالیب اتانی صاحب تھوڑا ناراض ہو گئے ہیں ہمارے سینئر کلیگ ہیں لیکن یہ سیاست کا ایک عمل ہے گورمیٹ میں ہوتا رہتا ہے دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیریٹی سے کہتا ہوں آج مجھے کوئیٹا میں گمنا نہیں چاہیے ہمارے وزیر بلدیات کو گمنا چاہیے ہمارے ڈپارٹمنٹس کو کوئیٹا کو اون کرنا چاہیے یہ ذمہ داریاں حلقوں میں ڈپارٹمنٹس کی ہیں جو اپنے ڈپارٹمنٹ پر توجہ دیں تو میں نے محسوس کیا کہ شاید بلدیات کے حوالے سے بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا جس کو ہونا چاہیے اور یہ چیف منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بلدیات کے میٹرز میں ڈے ٹو ڈے میٹرز کو جا کے دیکھیں لیکن پھر بھی ہمیں دیکھنا اس لیے پڑتا ہے کہ کوئیٹا کو میں اپنا شہر سمجھتا ہوں میری پیدائش یہاں سے ہے جب کوئی اون نہیں کرے گا تو میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اسی وجہ سے ہم نے یہاں کا ایڈمنسٹریٹر بھی لایا اور آسیہ سے ان ساری چیزوں کو میرے کو بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے دوست آئیں اور ان چیزوں کی اونرشپ لیں وہ ہر تقریباً ہفتے میں ہر دس دن میں ادھر آکے اس کو وزٹ کریں اس کی پر پروگرس دیکھیں کوئیٹا کی روڈوں کی دیکھ لیں کوئیٹا کا سیوریج کوئیٹا کا پانی لیکن جہاں اگر وہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ نہیں کرے گا تو مجبوری طور پر پھر مجھے تھوڑا بہت اس کو زیادہ سیریسلی دیکھنا ہوگا اور پرفارمنس بیسٹ پر پھر کچھ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے پارٹی الیکشن کی آپ نے بات کی دیکھیں پارٹی الیکشن ایک آئینی پروسس ہے جو کہ ہر پارٹی کا ایک آئینی شک ہے جس میں ہم نے کرانا ہے ہم نے ریسنٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریکویسٹ کی اور الحمدللہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ منظور کی اب انہوں نے ہمیں تین مہینے کا ٹائم پیرٹ دیا ہے کہ ہم اس کے اندر اور وجوہات صرف دیکھیں ان ڈیڑھ سالوں میں آپ نے بھی دیکھا ہے کوویڈ کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہوئی ہے میرا آپ کا کاروبار رشتدار اٹھنا بیٹھنا شادی غمی الیکشنز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر لحاظ سے پبلک کی جس گیدرنگز کو تھوڑا سا کم سے کم کریں تو ہم نے ان سے ٹائم مانگ گیا انہوں نے ہمیں دی ہے تو انشاءاللہ ہم پارٹی الیکشن بھی کرائیں گے اور پارٹی الیکشن بالکل ایک جائز آئینی حق ہے ہر پارٹی ورکر کا کہ اس میں حصہ لے اچھا آپ نے سپیکر بلکستان اسمبلی کو بھی گیٹر لگا اور اس میں واضح طور پر جو اس کا لبو لہجہ ہے وہ سپیکر پر ایک طرح سے ادم اعتماد ہے اس معاملے پر یہ بی افوائن چل رہے ہیں کہ سپیکر خلافی تحریک ادم اعتماد کی تیاری ہے اور کچھ یہ رائے پائی جاتی ہے پارٹی میں اور حکومت میں اس میں کتنی صداقت ہے اس میں کیا کریں نہیں میں حل دیکھیں اس لیٹر کو یا تو شاید وہ جو انگریزی میں نے لکھی ہے وہ شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ اس لیٹر کو تھنڈے زین سے ایک دفعہ پھر پڑھئے گا وہ تنقید کہیں پہ نہیں ہے وہ ایک پروسس ہے اور وہ میں نے ہاؤس آف دا فلور پہ بھی کہیں بار اور میں نے بھی کہا ہے اور میمبرز نے بھی کہا ہے اور وہ کیا کہا ہے کہ ہر اسیملی اس وقت مضبوط ہوگی اس وقت اچھی کارکردگی دکھائے گی جب وہ ایک رولز آف بزنس کے تہہ چلے گی یہ اپوزیشن کو بھی سوٹ کرتا ہے ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے ہمارے پارلیمانی جو کمیٹیز ہیں وہ جب تک فحال نہیں ہوں گے آپ بتائیں کہ اس میں میں کس کو کمزور کر رہا ہوں ہمارے پارلیمانی کمیٹیز جب تک فحال اور اچھا کام نہیں کہیں گے اسیملی کام نہیں کر سکتی ہے جب تک سوال جواب اور ریزولوشنز اور ان سب چیزوں کا بزنس اپنے وقت پہ اپنے ٹائمز پہ نہیں چلیں گے ہاؤس ڈیلیوری نہیں دے سکتی جب تک ہاؤس کا ڈیکورم جس طرح اس میں میں نے یہ بھی منشن کیا ہے کہ عام ایک ایشو پہ بھی اپوزیشن کے کچھ ایسے دوست ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ سپیکر کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ہماری میمبرز کو کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں آپ کی باری بات میں آئے گی تو اس لیٹر کو اگر آپ پھر سے پڑے تو میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ اختیارات جو سپیکر کے ہیں وہ ایک عام میمبر استعمال نہیں کر سکتا میرے خیال میں نے اس پیکر کو اس کے حوالے سے ایک ایشورٹی دی ہے کہ اس ہاؤس کی کسٹوڈین آپ ہیں یہ ہاؤس جتنا اچھا چلے گا اس کا بینیفٹ گورنمنٹ کو بھی ملے گا اپوزیشن کو بھی ملے گا اور اسیمبلی کو بھی ملے گا اب شاید وہ فیز ایسا تھا میرے خیال سیاسی فیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تنقید نہیں ہے اس میں میری طرف سے ایز ایمبر ایز ایچیف منسٹر اور ایز ای پارٹی ہیڈ ایک کچھ تجاویز تھے کہ اگر ان پر کام کیا جائے تو میں خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس لیٹر کو پھر سے اگر آپ پڑھ لیں اور دیکھ لیں تو اس میں میرا ہٹ کسی سپیکر پہ بھی نہیں ہے ہاؤس پہ بھی نہیں ہے ایک اوورال سسٹم کی حوالے سے ہے کہ اسیمبلی کی کامیابی اپوزیشن کے لیے حکومت کے لیے ہم سب کے لیے اس وقت ہے جب ہم اس کو ایک ڈسپلن میکنزم رولز آف بزنس اور ان سب اصولوں کے تہہ چلائیں گے جو اس کو ایک اچھا سا پلیٹ فارم دے گی تو یہاں تک باپ تھی بہت بہت شکریہ دیکھیں ہماری ٹیسٹنگ تو ہماری آپ کو پتہ ہے بلوشتان میں بڑا اس کے لیے ٹیسٹنگ کا میکنزم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بی ایس سل ہائی سٹینڈر لیپس کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ہم نے پہلے بلوشتان میں ایک ہی ہوتا تھا کوئٹا تھا لیکن ہم نے کرتے کرتے تربت تک لے گئے ہم اس کو خوزدار تک لے گئے ہم اس کو دافتان تک لے گئے اور باقی جگہوں پہ بھی لے گئے یہی تک ایمینائزیشن کا بھی یہی پروسس ہے گورنمنٹ نے ہر جگہ اپنی سہولت رکھی ہے لیکن لوگوں میں ایک ہیزیٹیشن آپ نے دیکھی ہوگی اندر بھی جا کے دیکھ لیں تو وہاں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتے ہیں ہم ایمینائزیشن ہی کرائیں گے ہم ایسے ٹھیک ہیں پاکستان میں بھی ہیزیٹیشن ہے لیکن سلولی اور گریجولی وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے لوگ ایمینائزیشن کرا رہے ہیں تو الحمدللہ میرے خیال سے یہاں ایک بڑا اچھا سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اور سلولی اور گریجولی وہ ٹرسٹ بہتر ہوتا ہوتا اب بہت سارے لوگ پہلے تو سرکاری لوگ بھی نہیں آ رہے تھے کہ ہم بھی انجیکشن نہیں لگائیں گے کیونکہ ایک میتھ ذہن میں بناوا تھا کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا آرٹریز میں بلوکیڈ آ جائے گی بلڈ کلوٹنگ ہو جائے گی کچھ ایسی ایشیوز دنیا میں ہوئے بھی لیکن آستے آستے وہ سارے خدشات دور ہوتے جا رہے ہیں اور میں ایک ہر لوگوں کا ایک ٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے